اسلام علیکم وی آرز کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ بلکل خیریہ سے ہوں گے ویوس آج میں آپ کو جو ایک بہت تھی زیادہ یوسفل ٹپ دانے والی ہوں اور وہ ٹپ ہے انڈو سے ریلیٹڈ انڈو سے ریلیٹڈ یہ ٹپ میں آپ کو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی وہ میں آپ کو سناتی ہوں اور یہ ساری اس کی بتاتی ہوں ویوس یہ ایک انڈے ویسے تو آپ کو پتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ انڈے کھائے جاتے ہیں اور کھانا چاہیے انڈوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے سردی میں یہ گرم رکھتے ہیں اور اس کی جو ایک وائٹ ہے اس میں بہت زیادہ کیلشم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کھانا چاہیے اور بچوں کی جب گروئنگ ایج ہوتی ہے تو ان کو انڈے ضرور کھلانا چاہیے تو ویوس یہ میں آج جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جو کہ ان کے اولاد نہیں تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اولاد نہیں ہیں اور مجھے بڑی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد سے نوازے اولاد کی نعمت سے نوازے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جائیے آپ انڈے کھائیے اور اپنی بیوی کو بھی کھلائیے تو وہ چلا گیا اور جاگر اس نے انڈے بوائل کیے پکائے جیسے بھی اس نے کھائے اور اپنی بیوی کو بھی انڈے کھلائے اور وہ کھلاتا رہا ہے ایک مہینہ یا جتنے بھی دن تو اس کے بعد وہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت سے اور جو اللہ نے انڈوں میں کوئی ایسی تاثیر رکھی ہے تو اس کی جو بیوی تھی وہ پریگنٹ ہو گئی اور اس کو اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا تو وہ بندہ آئے وہ صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ تمہارے اولاد نہیں ہیں تو آپ جا کر انڈے کھائیے تو میں نے انڈے کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے تو اللہ رب العزت نے مجھے اس کی تاثیر سے اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے تو انڈوں میں اللہ نے ایسی کوئی خاص تاثیر ضرور رکھی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جائی انڈے کھائیے تو اللہ آپ کو اولاد عطا کر دے گا اور اللہ نے اولاد عطا کر دی تو بیویس میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انڈے اور ایک بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں یہ نہیں کہ وہ زمانے کے لیے ہیں کوئی بھی بات کوئی بھی فیل کوئی بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہتی دنیا تک کے لیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو دیفنیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی اللہ نے تحصیل رکھی ہوگی کہ ان صحابی اکرام کو اللہ نے اولا سے نواز دیا تو بھی بس اس زمانے میں جو تھے وہ دیسی انڈے ہوا کرتے تھے نا یہ دیکھی جیسے یہ دیسی انڈا میں نے مگایا پتہ نہیں کہ یہ دیسی ہے یا نہیں ہے لیکن میں تو مگاتی ہوں وہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی یوگ بہت زیادہ ڈارکیلو ہوتی ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ فارم کے انڈے جیسی ہوتی ہے تو یہ کچھ نہیں پتا ہمارے یہاں اتنی زیادہ آج کل دو نمبری ہے تو یہ آپ ایسا کیجئے کہ جس کو اولاد نہیں ہیں تو وہ کیا کرے کہ مرخیاں گھر میں پال لیں اور کوشش کرے کہ گھر میں پال لیں اور پھر وہ اس کی وہ انڈے کھائے تو اللہ ضرور اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ اور فارم کے انڈے بھی شاید اللہ نے ضرور اس میں بھی رکھا ہوگا کچھ تو وہ لیکن جیسے کہ پہلے زمانے میں یہ انڈے نہیں ہوا کرتے تھے یہ دیسی ہوا کرتے تھے تو میرے خیال میں دیسی انڈوں کا یہ فائدہ ضرور ہوگا تو کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس کو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو اب تو زمانہ بدل گیا ہے اب تو وہ زمانہ نہیں ہے وہ دور نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات رہتی دنیا تک ہے قیامت تک کے لیے ہے تو اگر جس کے اولاد نہیں وہ ضرور اس کو کرے اور یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کو بلڈ پریشر نہ ہو اور اس کے دوسرے نقصانات کوئی ایسی بیماری نہ ہو کے نہ ہو تو وہ ضرور اس کو کھائے اور انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ رب العزت اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا اگر اس کی قسمت میں اللہ نے اولاد رکھی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو اولاد کی نعمت سے روک نہیں سکتی تو بیوز یہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے تو آپ دیکھی کر کر جس کو اللہ نے اولاد نہیں دیے وہ اس کو یہ عمل دہرائے اور اللہ رب العزت کی ذات مبارک سے بہت ہی زیادہ نیک امید رکھے کہ وہ رب العزت ضرور اس کی یہ حاجت کو پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی تو بیوز آج میں نے یہ انڈے اسے ریلیٹڈ آپ کو بات جو بھی میں نے حدیث پڑی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تو آپ بھی ایسا کیجئے گا اور اس کے علاوہ جب آپ کے پاس کوئی بھی آپ کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اللہ تعالی کو ٹیکس دیا کیجئے ٹیکس میں پتہ ہے کس کو سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم اللہ کی غریب مستقین بندوں کی مدد کرتے ہیں وہ ہم اللہ کو ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے رحمتوں سے اپنی برکتوں سے نواز دیتا ہے اس جہان میں بھی اور پھر جب ہم دوسرے جہان میں جائیں گے وہاں پہ بھی ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں مل جائیں گے اس کے بدلے میں جو ہم یہاں اس کے مستقین بندوں کی مدد کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ اپنے غد و نوعہ میں دیکھئے کہ کوئی ایسا مشتہق تو نہیں ہے جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے منتظر ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس کی ہیلپ کرے اس کی مدد کرے پلیز اپنے فیملی میں بھی دیکھئے اپنے نیبرز میں دیکھئے پڑوس میں اپنے ایسے روڈ پر چلتے ہوئے دیکھئے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہم اس کی مدد کریں گے تو وہ اس کی پریشانی دور کر دے گا اللہ تو پلیز دیکھئے ہم یہاں پہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں نا تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرتی ہے ہمیں روڈے بنا کر دیتی ہے ہمیں بہت ساری فیسلیٹیز دیتی ہے تو اسی طرح جب ہم اپنے رب کو ٹیکس دے دیں گے اگر تو اس کے بدلے میں جو ہمیں وہ عطا فرمائے گا اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں اس کا تو کوئی نیم البدل ہی نہیں تو پلیز یہ میری آپ ضرور التجاہ ہے آپ لوگوں سے یہ ضرور سنیے اور اس پر عمل بھی کیجئے آپ مستحقین کی ضرور مدد کیا کیجئے یہ بات اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیے اپنا خیال لکھئے اپنے گھر والوں کا اپنے پیرنٹس کا اپنے بچوں کا سب کا بہت زیادہ خیال کیجئے مستحقین کو کبھی نہیں بلائیے غریب اور مستحقین کا خاص خیال لکھئے اللہ حافظ